الحمدللہ ثم الحمدللہ ان بائیوں اور ان بہنوں کا جو بیس بیس سال جن کا کام نہیں ہو رہے تھے جن کے رشتے بنتے تو اللہ جلی شانوں کے فضل اور کرم سے ان کے رشتے ہو گئے ان کے کام چل پڑے اور سالوں سے جن کا کام نہیں ہو رہا تھا تو اللہ جلی شانوں کے فضل اور کرم سے وہ اس ہی چینل ہے صحیح ہوا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنے بھی میرے بہن بائی ہیں جس کا بھی کام کیا ہے سو پیصد نہیں ایک ہزار پیصد ان کو نتیجہ ملے ہیں نحمدہو ونسولی علی رسولہ الكریم اما بادو فاعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ صبح رماز میں نے پڑھی قرآن مجید کی تلاوت کیا اشراک پڑھا اس کے بعد جوئرہ آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں اور یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور مسجد میں بنا رہا ہوں آج کی اس ویڈیو میں اللہ جلی شانہوں کے تین اسم مبارک ہے تین نام ہے اگر آپ وہ پڑھو گے جس مقصد سے پڑھو گے جس غرص سے پڑھو گے وہ آپ کو ملے گا ان تین اسم مبارک ہیں بہت مشہور ہے اللہ جلی شانہوں کے اسم مبارک ہیں اگر آپ ویڈیو کے دوران ہی اس پر عامل کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ویڈیو کے دوران ہی انشاءاللہ تعالی نتیجہ ملے گا میرے بھائیوں ایک بھائی نے مجھے کہا کہ آپ مسجد میں ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں تو میرے بھائی اللہ جلی شانہوں کو دنیا میں اگر کوئی جگہ پسند ہے تو وہ ہے مسجد اور اگر کوئی ناپسند دید جگہ ہے تو وہ ہے بازار تو مسجد میں بیٹھ کر ہم گانا نہیں گاتے ہیں کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول کا نام لیتے ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر یہ ویڈیو بنائیں گے تو یہ دنیا اور آخرت کا ذریعہ بھی بنے گا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی بنے گا اب بہت طرح لوگ سوال اٹھاتے ہیں تو ہر سوال پر اگر ہماری نظر جائیں تو ہم ویڈیو بنا نہیں چھوڑ دیں پھر میرے بھائیوں جو بھی میں کام کرتا ہوں اور جس طرح کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے اگر کوئی چیز صحیح ہے تو وہ میں کرتا ہوں کوئی غلط ہے تو وہ میں نہیں کرتا ہوں تو میرے بھائیوں الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنے بھی میرے بہن بھائی ہیں جس کبھی کام کیا ہے سو پیسد نہیں ایک ہزار پیسد ان کو نتیجہ ملے ہیں بہت بہنوں کا بہت بھائیوں کا دعا ہے اور ہر وقت دعا ہے یہ نہیں کہ صرف پاکستان کے لوگ کنٹک کرتے اور پاکستان سے جو بہار کے ہیں وہ کنٹک کرتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے قسم اٹھاتا ہوں کہ ایک بہن نے مجھ سے کنٹک کیا رابطہ کیا وہ تو یوکے میں ہیں لیکن ان کا کنٹری پاکستان نہیں ہے اور انگریز لوگ کنٹک کرتے ہیں اور عرب لوگ کنٹک کرتے ہیں تو میرے بھائی اگر کسی کو فائدہ نہ ہوتا نا تو یہ چیز اتنی مشہور نہ ہوتی اور ایسے ایسے لوگ کے جن کے زبان میں نہیں جانتا ہوں وہ لوگ جو اینا کنٹک کرتے ہیں اور رابطہ کرتے ہیں تو میرے بھائیو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سے جتن شکر ادا کروں اتنہ ہی کم ہے میں آپ لوگوں کو چیلنج دیتا ہوں گرنڈی دیتا ہوں کہ کوئی بھی قرآنی عمل یا اللہ جلشانوں کے اسم مبارک یا محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اسم مبارک کا عمل بتاتا ہوں تو آپ وہ ٹرائی کر لے تجربہ کر لے کہ کس طرح کام بنتا ہے یا نہیں بنتا اللہ جلشانوں خود فرماتے ہیں کہ میرے نام اسے مدد لیا کرو اللہ جلشانوں خود فرماتے ہیں کہ نماز سے مدد لیا کرو ایا کنابدو ایا کناستعین اس کے تفسیر میں آپ جائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا صرف بات کرنا نہیں ہے میرے بھائیو اول سے لے کر آخر تک دیکھیں الحمدللہ تفسیر بھی دیکھتے ہیں ہم اور اس کے علاوہ کتابی بھی پڑھتے ہیں ہر چیز ہمارے سامنے ہوتی ہیں یہ نہیں کہ بس موبائل اٹھایا اور بیٹ گئی ویڈیو بنا لی نہیں میرے بھائی ان کے پیچھ آگے بہت تحقیق ہوتی ہے ریسرچ ہوتی ہے اس کے بعد وہ ویڈیو بنتی ہیں تو میرے بھائیو الحمدللہ ثم الحمدللہ ان بھائیو اور ان بہنوں کا جو بیس بیس سال جن کا کام نہیں ہو رہے تھے جن کے رشتے بنتے تو اللہ جلی شانوں کے فضل اور کرم سے ان کے رشتے ہو گئے ان کے کام چل پڑے اور سالوں سے جن کا کام نہیں ہو رہا تھا تو اللہ جلی شانوں کے فضل اور کرم سے وہ اس ہی ویڈیو سے ہوا ہے اس چینل سے ہی ہوا ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ دیں اس کو پہلائیں یہ نہ کہ آپ اعتراض کر لیں اچھا اب ہم آتے ہیں عمل کی طرف عمل انتہائی آسان ہے بہت آسان ہے اگر بچہ بھی ہوا تو انشاءاللہ و تعالی وہ آسانی کے ساتھ جوئی نہ پڑ لے گا اب یہ دیکھیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ تین نام ہے اللہ جلی شانوں کا اب آپ کے اوپر کوئی مصفت آیا کوئی غم آیا کوئی پریشانی آیا تو آپ نے کیا کرنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحم یا اللہ یا رحمان یا رحم پڑھتے جانے پڑھتے جانے پڑھتے جانے انشاءاللہ و تعالی ایک تو یہ ہے کہ اللہ جلی شانوں کو مصفت ہٹا دے گا اور دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ عادی بن جاؤ گے یہ نام مبارک جب لیتے ہیں نا تو رکنے کا ہمارا زبان نام نہیں لیتا ہے ہم کہتے ہیں کہ پڑھتے جائے پڑھتے جائے پڑھتے جائے اب آپ کے رشتے میں رکاوٹ ہیں بندش ہے رشتہ نہیں ہو رہا اللہ جلی شانوں کو سامنے مخاطب کر کے فرمائیں یا اللہ میرا رشتہ کرائے آپ کے ہی ناموں کا واسط آپ کو دیتا ہوں یا اللہ یا رحمان یا رحم یا اللہ یا رحم یا رحم اللہ جلی شانوں کا ایک ایک نام اس میں جو تاثیر ہے اگر آپ وہ اندازہ لگا لے تو آپ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اللہ جلی شانوں کے نام ننان میں نام آپ پڑھو گے الحمدللہ جب بھی میں تلاوت کرتا ہوں سب سے پہلے ننان میں نام جو قرآن مجید کے شروعوں میں ہوتے ہیں وہ میں پڑھ لیتا ہوں زبانی اللہ جلی شانوں نے یاد کر آئے زبانی جو ہے نا پڑھ لیتا ہوں تو میرے بھائیوں کون کہتا ہے کہ قرآن مجید میں بیماری کا شفا نہیں ہے کون کہتا ہے کہ بیماری میں یا کوئی بھی بیماری ہو کوئی بھی مقصد کوئی بھی حاجت ہو قرآن مجید میں اس کا حل موجود نہیں ہر چیز کا قرآن مجید میں حل موجود ہے اگر کسی کو نظر آئے نہ آئے تو وہ علائے دبات ہیں اچھا ایک ساخ بھی دیتا ہوں ساخ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی ایسا پن اٹھانا ہے کہ جس کے سی آئی مٹ سکتی ہو تو آپ نے لکھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حافظ یعنی چوتہ نام آپ نے کیا لکھنا ہے یا حافظ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حافظ یہ آپ لوگوں نے کسی کاغذ پر لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے پانی پر پانی میں ڈالنا ہے ڈوبونا ہے حل کرنا ہے اس کے بعد پیئیں اگر آپ کے اندر وہ بیماری ہے جو علاج ہے وہ نکل جائے گی میرے بائیو اللہ نے اتنا فضل کیا ہے اتنا رحم کیا ہے اللہ کے فضل اور کرم سے میں تو لوگوں پر حیران اور پریشان ہوں کہ لوگ کیوں اللہ کے کلام سے مدد نہیں لیتے ہیں اللہ کے نام سے مدد نہیں لیتے ہیں نماز سے کیوں مدد نہیں لیتے ہیں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کوئی مشکل پیش آتا تو فوراً نماز کے طرف متوجہ ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی مشکل پیش آتا تو سام فوراً دو رکعہ نماز کے طرف متوجہ ہوتے تو میرے بائیو آپ بھی نہ کہیں کہ ہم نے فلان عمل کیا نماز بھی پڑھی قرآن مجید بھی پڑھا وشبہ بھی کیا ہمارا کام نہ ہوا ان کا ریزن کیا ہے ان کا ریزن یہ ہے کہ آپ کے عمال میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوگی اس دن یہ کنٹری کا نام پتہ نہیں کون سا ہے مجھے تو نام پتہ نہیں ہے اب ذہن سے نکل گیا ہے وہ بائی کہہ رہتے کہ بیس سال ہو گئے کہ پتہ نہیں کتنے سال ہوئے کہ سارا جسم میرا کام پر رہا ہے دل ڈر رہا ہے اور بہت مشکل سے میں نماز پڑھتا ہوں اور رو رو کر ان کا بہتا حال ہوا کہ میرے بائی کوئی نہ کوئی میرے لئے کر لے کوئی نہ کوئی جوئی نہ حل نکال دے تاکہ اللہ جلی شانو مجھے اس مشکل سے نکال دے ایک ویڈیو کا لنک میں نے شیئر کیا اس میں دروش شریف پانچ مرتبہ دروش شریف اول اور آخر ہیں پانچ مرتبہ سورة الفادحہ اول اور آخر ہیں اور پانچ مرتبہ سورہ مومنون کے آخری آیاتیں آخر تک میں نے ان کو کہا صبح شام یعنی دن میں تین مرتبہ صبح دوپہر اور شام یہ تین مرتبہ آپ اس کو سنیں الحمدللہ وہ آج اتنا مصروب ہے کہ رابطہ بھی نہیں کرتے ہیں آگ دور میں جوئی نہ لگا ہوا ہے پہلے تو کانٹک کرتا تھا رو دا تھا اب جب ان کو شفاہ مل گئی تو میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں لیکن آپ لوگ اس طرح نہ کریں اگر آپ لوگ کام بن جاتے ہیں مجھ جیسے خاکسار آدمی اور مجھ جیسے خاکسار انسان کی وجہ سے تو پھر دعاوں میں تو کم از کم یاد رکھیں ہم آپ سے کوئی علچ نہیں رکھتے ہیں لیکن اللہ جلی شانوں کا قرآن مجید سامنے رکھتے ہیں اللہ جلی شانوں کا اس سب مبارک جو ہوتے ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ وزیفہ میں نے آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو دیتی ہے تو یہ وزیفہ آپ لوگوں نے لا تعداد پڑھنا ہے جتنا مرضی پڑھیں ایک مرتبہ اگر آپ پڑھو گے شاید آپ کا کام بن جائے گا دس مرتبہ پڑھو گے بیس مرتبہ ایک کس مرتبہ سو مرتبہ جتنا مرضی آپ جتنا زیادہ پڑھو گے اتنی سواب ہوگا دنیا کبھی ہوگا اور آخرت کبھی ہوگا تجربہ کر لے اس پر یہ ایسے جلالی نام ہے تو آپ احران ہو جاؤ گے یا اللہ ہو یہ اس کا تو کوئی معنی نہیں اللہ تو اللہ ہے پھر اس کے بعد یا رحمان اے رحم کرنے والے تو رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی دنیا کے لحاظ سے ہیں یعنی دنیا میں اللہ جلی شہنہو ہر کسی پر محربان ہے چاہے جس نے اللہ کے اوپر ایمان لایا ہو اور جس نے ایمان نہ لایا ہو سب پر اب کافر کو بھی جوئے نہ رسکتے ہیں کافر کو بھی ہر چیز میسر ہیں تو اللہ رحمان ہے نا اس لیے دیتے ہیں پھر رحیم کا معنی یہ صرف اور صرف آخرت کے آخرت کے لیے ہیں دنیا میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے رحیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ جلی شہنہو آخرت پر آخرت میں محربان ہوگا مسلمانوں پر نہ کہ کافروں پر اللہ جلی شہنہو آخرت میں بھی رحم کرے گا لیکن کفاروں پر نہیں صرف اور صرف مسلمانوں پر مومن جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چل بسے ہیں تو میرے ویڈیو کا مطلب اور مقصد میرے بھائیو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کبھی دنیا اور آخرت بن جائیں اور میرے بھی دنیا اور آخرت بن جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ